اسلام علیکم اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی کی توفیق عطا فرمائے آج کا واقعہ ایک ڈاکٹر صاحب نے سنایا جو کہ ان کی ایک پیشنٹ گیا یہ کہتے ہیں کہ ایک فیملی تھی جرمنی سے اپنا سب کچھ بھیج کی پاکستان میں سیٹ ہونے کے لیے آئے تھے یہاں پر انہوں نے ایک پلازا خرید لیا تھا اور اس کے علاوہ ایک بڑا مکان لے لیا تھا اور اچھا خاصا رینٹ نے آ جاتا تھا دونوں گا اور ان کا مزے سے گزارا ہو جاتا تھا تو آرام سے ان کی زندگی گزار رہی تھی اب کچھ ایسا ہی تھا کہ ان سے پوری فیملی کے بندے دور دور سے مننے آتے تھے کوئی ادھر اچھ سیال گھوٹ سے آ رہا ہے کوئی شیخو پورا سے آ رہا ہے کوئی لوڑ سے کوئی کراچی سے بڑی فیملی تھی تو سب باری باری ان سے ملنے آتے ہیں اور یہ بھی بڑا خوش ہوتے ہیں ان کے بڑے اچھے گزرے یہ جو شروع کے دن تھے پاکستان میں آئے نہ آئے کوئی نہ کوئی مہمان ان کے گھر آیا ہی رہتا تھا آئے دن تو اب اس طرح یہ ان کی زندگی بڑی اچھی گزاری تھی بڑا مزہ آ رہا کہہ رہے ہم نے کالٹی لائف تھا ہمارا کے جس کو یاد کرتے تھے تو وہ تھوڑے دن میں ہی آ جاتا تھا ہمارے پاس دن گزارنے کے لئے خیر یہ اب مہمان نوازگی بھی اس کی بہت اچھی کرتے تھے اب اسی طرح ہم حملات چلتے رہے اچانک ان کی بیگم جو تھی ان کے دماغ میں خیال آیا کہ ہم لوگوں کو بھی اب لوگوں کے گھر جانا چاہیے اپنے رشتہ داروں کے نا انہوں نے بھی اتنے چکر لگائیں اتنا کچھ ہو دے کے گئیں اتنی انہوں نے ہماری ہیلپ آؤٹ کی ہے تو پھر وہ جو انکل تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں آپ بکنگ کروائیں گاڑی کی جو چیزیں چاہیے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے شاپنگ کرنی ہے کیونکہ سب کو ان کے حساب سے کچھ دینا بھی تو ہے اب جس کے گھر جائیں تو انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے آپ شاپنگ وغیرہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے پھر جب شاپنگ کر کے یہ بچوں کے ساتھ آئیں تو انہوں نے ان کو کہا کہ چلے اب آپ بتائیں آپ کا کیا پروگرام ہے انہوں نے کہا فیلال یہاں پہ معاملات جو ہیں بڑے الجے ہوئے ہیں ابھی پروپٹی کے بھی معاملات ہیں ٹیکس وغیرہ کہ یہ ساری چیزیں تو یہ سب کچھ مجھے دیکھنا ہے آپ ایک کام کریں آپ بھی بچوں کے ساتھ چلی جائیں تو پھر دیکھیں گے کیونکہ وہاں پہ جرمنی میں رہ رہے کے بات کرنے کا ایک بڑا اچھا سینس ان کے اندر ڈویلپ ہو گی تھی لڑائی جگڑا اتنی جلدی نہیں ہوتا تھا ان کا انہوں نے یہی کہا کہ آپ جائیں تو یہاں پہ معاملات دیکھنے والے ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور یہ جو جتر آپ جا رہے ہیں تو وہاں دو تین مہینے تو لگ جائیں گے آپ کو رشتہ داروں کے پاس گھومتے پھرتے کوئی اپنے پاس زیادہ رکے گا کوئی دوسرا اپنے پاس زیادہ رکے گا کہہ رہے تھے ہماری فیملی کے لوگ بہت اچھے تھے بہت خیال بہت پیار کرنے والے اب اسی طرح معاملات جو تھے وہ چلتے گئے انکل گھر میں اکیلے تھے تو انکل کی لائب بھی اکیلے گزر ہی کبھی ٹی وی دیکھ لیا کبھی موبائل پکڑ کے بیٹھ گیا وہاں پہ اپنی وہ فیس بک وغیرہ دیکھ لی تھوڑا سا ٹائم ادھر گزر گیا لیکن اب انکل کو بھی گھر میں بوریت سی محسوس ہونے لگی کہ کیا گھر میں سارے کام مجھے خود کرنے پڑتے ہیں اتنا بڑا گھر ہے کبھی ادھر کبھی ادھر ملازم کی تلاش بھی تھی انہیں کہ ملازم مل جائے کسی کو کھا بھی ہوا تھا جنسی کو گھرہ کوئی اچھا ملازم مل جائے انہوں نے کہا ہم تلاش کرتے ہیں لیکن ٹائم بہت زیادہ تھا ان کے بس ٹائم تھوڑا تھا جلدی جلدی چاہیئے تھا اب وہ ایسے مسئلے مسائل ان کے لئے کریئٹ ہو رہے کبھی بزرگ آدمی بھی تھے پرابلم ہو جاتی کبھی نہیں اٹھنے ہوتا نہیں کام ہوتا اور سردیاں بھی شدید تھی اب ایک دن یہ رات کو ڈرائیو پہ نکل گئے کہ چلو یارہ باہر سے ہی کھانا لے آتا ہوں گھر سے ایسی مشکل ہو جاتا ہے نا یہ تھوڑی سی ریڈی میٹ سب کچھ پڑا تو ہوتا تھا وہ جو ٹن والے کھانے ہوتے ہیں وہ والے لیکن کہہ رہے آج میں باہر سے لے آتا ہوں تو باہر سے جب کھانا لینے گئے تو ڈرائیو کرنے میں انہیں بڑا مزہ آیا پرانی سڑکیں تھیں ان کا بچپن یہاں گزرا ہوا تھا انہوں نے زیادہ اپنے پرانے علاقے گلیاں وغیرہ بھی کہا چلو رات کا وقت ہے کوئی ہوتا نہیں میں ایک سہر کہا رہا ہوں نا تو راستے میں نا انہیں ایک بچہ ملا لڑکا سہی تھا تقریبا سولہ کہتے ہیں سولہ سے اٹھارہ سالوں کے درمیان تھا ان کو وہ نظر آیا انہوں نے گھاڑی روکی انہوں نے کہا بیٹا کون ہو تم کہاں جانا تم کو میں چھوڑ دیتا ہوں تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ جائیں کہہ رہے میرے ساتھ آجاؤ ان کو کہہ رہے پتہ نہیں کیوں اس لڑکے سے مجھے کوئی محبت سی ہو گئی جیسے کوئی اپنا ہی ہو کوئی بہت کوئی قریبی رشتہ ہو تو میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کھانا کھایا وہ کہتا ہے نہیں جی آپ جائیں آپ اپنا کام کریں انہوں نے کہا کہ اچھا چلو میں اپنا کام تو کر لوں گا تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ اگر تمہارے پاپا تم کو یوں کہیں کہ آجاؤ میرے ساتھ تو ان کو بھی انکار کرو گے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہاری اتنی سردی ہے تو تم باہر یوں پھر رہے ہو اس نے کہا لے گئے اس سے کہتے کہ بیٹا کوئی تمہارا رہنا ٹھکانا خیر اس نے اس پہ بات نہیں کی انہوں نے کہا ہاں اگر تمہیں میں کوئی کام دوں تو کر لوگے وہ کام اس نے کہا ہاں جی میں کر لوں گا کہتے ہیں وہ تھوڑے سے کام ہوتے ہیں گھر کے تو وہ کر لیا گروہ تم تو میرے سے پیسے بھی لے لیا کرو اس چیز کے تو یوں تمہارا بھی گزر بسر ہو جائے گا اور آرام سے معاملات بھی تیپ آ جائیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیا کروں گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو اب وہ گھر کے اندر صفائی وغیرہ بہترین کرتا اور کھانا تو کہہ رہے ایسا لاجواب ملتا کہ میں نے سارے اٹلوں کے تقریبا جو آس پاس تھے جب میں پاکستان آیا تھا ان سب کے ٹیسٹ دیکھے تھے لیکن اس کا ٹیسٹ ہی کچھ الگ ساتھا کہہ رہے کہ میں بڑا انجوائے کرتا کھانا اور حتیٰ کہ جو میرے دوست آتے وہ بھی گھر میں جب صفائی وغیرہ اور سارے کھانے وغیرہ انجوائے کرتے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں یا رہے ملادم ہمیں دے دے تو لیکن حیرت کی بات یہ تھی وہ ان کے کسی دوست یا کسی کے سامنے نہیں آتا تھا وہ انہوں نے بڑی کوشش بھی کی اس سے ملنے کی لیکن بات آئی گئی ہو جاتی اور وہ ملی نہ پاتے قدرتی کہتے ہیں کچھ ایسا ہو جاتا بیچ میں کہ وہ مل ہی نہ پاتے یعنی کوئی جیسے ملنے جا رہا ہے اس کے کوئی پاؤں پہ چوٹ لگ گئی یا اچانک ہی کچھ درد نکل آئی ہے یا کچھ ہو گیا وہ مل ہی نہ پاتے ملازم بھی ایسے ہی تھا بس آگے پھر ایک دن انکل کہتے ہیں کہ ویسے ہی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں اوپر ٹیرس پہ تھوڑی سی واق کرنے لگ گیا کہ شاید بلڈ پریچر نہ آئی ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نیچے دیکھا تو ایک سفیز سا سایا آیا اور وہ جو دروازہ تھا وہ آٹومیٹک نہیں تھا لیکن وہ خود بخود کھلا اور وہ سفیز سا سایا اندر گیا پھر یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ نا وہ نیلے رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اس کے ساتھ لار رنگ کی بھی آنکھیں نظر آئیں خیر انہوں نے کہا بتانی شاید میری طبیعت کا معاملہ ہے کیونکہ باہر ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی نا وہ سساب سے کہ بندہ وہ اہم کرنے لگ جب پھر ان کو دروازے کھلتے بند ہوتے محسوس ہوئے اور ایک کڑسی تو بقاعدہ گھومتی ہوئی انہیں محسوس ہوئی اپنے سامنے لیکن یہ پھر بھی باتوں کو پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کہتے ہیں میں گنور کرتا گیا میں نے کہا چھوڑ ہو جارا کیا پھر کچھ دن کے بعد انکل کہتے ہیں کہ میں بڑا شدید بیمار ہو گیا تو اب میں بیمار ہو گیا تو ان کو کوئی موزی مرض تھا کوئی پرانا جس کی وجہ سے یہ پاکستان آئیت سیٹ ہونے کے لیے کہ چلو اپنے آخری دن میں گزار لوں تو اب بیمار ہو گیا تو وہ جو بچہ تھا انکل نے تو سمجھ لیا تھا کہ اب بس میرا آخری ٹائم ہی ہے اب میں بیمار ہو جاؤں گا چلو اچھا ہے گھر والے بھی باہر ہی ہیں انہیں بھی نہ پتہ چلے اب ان سے گھر میں ہلنے بھی نہیں ہو رہا تھا طبیعت اتنی حراب ہو گی اس بچے نے ان کی صفائی کی ان کا خیار رکھا ان کے کھانے پینے کا خیار رکھا اور ان کے ناخن تک وہ کاٹتا رہا ان کے بال تک کاٹتا رہا وہ جو تقریباً ایک مہینے کا عرصہ گزرا گھر میں بیماری کا اس بندے نے اتنی خدمت کی ان کی کہتے ہیں کہ بس اخیر خدمت کرتی اور انکل کو امید نہیں تھی کہ ٹھیک ہو جائیں گے واپس یہ سمجھے شاید اسی بیماری کا ٹھیک ہے لیکن اللہ کی کرنی ہوئی یہ اس بیماری سے ٹھیک بھی ہو گیا اور اٹھ کے چلنے پھرنے بھی لگ گیا اور جو ان کو بخار صاحب اس وقت محسوس ہوا تھا اب یہ اس سے ٹھیک ہو گئے کہتے چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دے دیا شاید وہ جو بیماری اور آگے نکل گئی ہو گی تو اب ان کو پیار آیا اس لڑکے پہ کہ اس طرح اس نے میری جتنی خدمت کی ہے اور میری جتنی قدر کی ہے اور جتنے یہ پیار سے میری باتیں سنتا ہے مانتا ہے اور میری رسپیکٹ کرتا تو اب مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح ملازموں کی طرح میں اس سے کام کروا ہوں انہوں نے کہا نہیں بیٹا یہ کام وہ ہم اب آپ کے کرنے کے نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو کوئی اطراز نہیں انہوں نے کہا نہیں تم نہیں کرو گے کام ہم اور ملازم رکھ لیں گے تم تو میرے بیٹے ہو انہوں نے بڑا اس کو پیار کیا اور کہا کہ چلو آؤ امپائر سے کہیں روٹی کھا گیا تھے تو اب اس کو بھائی روٹی کھلانے لے کے جا رہے اور کہتے ہیں کہ گاڑی چلتے 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 پتہ نہیں کون سے کوئی جیبو غریب رستے پہ نکل گئی بھی کہے رہے میں نے تو بچپن بھی یہاں گزارا ہے اور ابھی کافی عرصہ ڈرائب بھی گئی کدھر نکل آئی گاڑی اور اس کے علاوہ وہ رستہ بھی ایسا تھا وہاں گاڑی کا چلنا ہی ناممکن تھا انہوں نے پھر سائیڈ پہ اس بچے کو دیکھا تو بچے کے ہاتھ کالے سیاہ اور بڑے بڑے سے جیسے کسی نے دستانے پہنے اور اوپر دانے سے نکلے ہوئے ابھی ان کی طبیت اور جیبو غریب ہوئی یہ اس کے ہاتھوں کو کیا ہوگیا اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کا وہ جو سانس لینا تھا وہ سنا جیسے کوئی درندہ کہہ رہے ہیں سانس لیتا ہو اور اس کے جسم سے جیسے کانٹے سے نکر رہے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ اس کے وہ جو ماسک تھا اس کی جو بڑی تھی اس کی وہ جو چلوار کمیز تھی وہ پھاڑتے ہوئے باہر نکر رہی بڑی اس کی یعنی اتنا وہ جیبو غریب سا تھا اب ان کی جان نکر رہی کہ اس کا چیرہ دیکھنے کی بھی کہتے ہیں میری حمد نہیں تھی اس کی اب یہ گاڑی سے باہر نکلیں بھاگے ہیں تو گر گئے اب جب گر گئے تو آگے ان کو ایک آدمی ایک عورت ملے ہیں کہتے ہیں کہ کون ہو تم تو پھر یہ وہیں پہ ان کو دیکھتے بے ہوش ہو گئے پھر جب اٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بچہ تھا اس کو آپ بہت زیادہ پسند آگے تھے تو ہم سے نراز ہو کے گیا ہوا تھا تو آپ کو ساتھ لے آئے انہوں نے کہا کہ میں زندہ تو ہوں کہ میں مر چکا ہوں انہوں نے کہا نہیں آپ زندہ ہیں اور صحیح سلامت ہے تو آگے سے پھر گبرانے لگ گیا ہے رونے سے لگ گیا ہے اور ان کے چہرے بینا بڑی پریشانی اسی آگئی تو انہوں نے کہا کہ پر میں یہاں پر تو انہوں نے کہا اصل میں ہم لوگ قوم جنات ہیں آگے سے یہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہتے ہیں مجھے کپ کپی لگ گئی اور میں تو پیچھے سے اسی بچے کی آواز آئی کہ انکل پریشان نہ ہوں اور اللہ حافظ کہتے ہیں پھر میں اچانک جیسے نین سے جاگا ہو لیکن دیکھا تو میری جو گاڑی کی سیٹ تھی جس پہ بچا بٹا تھا وہ پھٹی ہوئی تھی پوری اور پیچھے گری ہوئی ٹوٹ کے اس کا وہ جو ٹوٹ کے پیچھے گری ہوئی اور وہ پھٹی ہوئی تھی کیونکہ اس کے جسم سے جو کانٹے سے نکلے تھے اس سے یہ سیٹ پھٹ گئی تھی شاہے کہہ رہے اب میں گاڑی بگاتے ہوئے گھر لے گیا اپنے اور تھوڑے اور دو چار دن میں گھر والے بھی واپس آگئے اور پھر میں نے کہا چلو یارہ سبتال جاؤں اور ڈاکٹر سے پوچھوں کیا صورتحال ہے کتنے دن ہے میرے پاس اور ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے انہوں نے انہیں لیب میں بیج دیا کہ یارہ یہ ٹیسٹ کروا ہو جا کے تو یہ ٹیسٹ کروانے گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ میں نے بڑے چینجز دیکھے نا ان کی بیماری میں لیکن پھر میں نے سوچا ہو سکتا ان کی مشین خراب ہو میں نے انہیں اور لیب بتایا کہ ادھر سے بھی ٹیسٹ کروا ہو پھر ان کو بھی نہیں تسلی ان کی بھی خراب ہو کرتے کرتے وہ جو چودہ پندرہ ہزار روپے کا ٹیسٹ تھا وہ ان لوگوں نے ایک لاکھ روپے کے کروا لیے اتنے سارے ٹیسٹ کہتے ہیں کرواتا گیا میں کہ میری تسلی ہو جائے کہتے ہیں کوئی لیب میں نے بڑی چھوڑی نہیں اور اینڈ میں میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا تو ان سب وہ سب پریشان ہوئے کہتے ہیں یہ بیماری تو لا علاج ہے یہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتی تھی اس کے بعد تو مرنا ہی تھا اپنے تو خیر ان کے بیٹے نے ساتھ گصہ کیا کہتے ہیں کیوں مرنا تھا زندگی اور موت آپ کے آت میں تو نہیں یہ کیا ہوا یہ کیسے صحیح ہو گئے تو پھر اپنے یہ ڈاکٹر کے پاس کہتے ہیں بیٹا چھوڑو وہ جو ڈاکٹر ہمارے ہیں وہ ہمارے پرانے دوست بھی ہیں تو انہی کے پاس میں چلتا ہوں تو انہی کے پاس یہ گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ تو کلیر ہیں آپ کو تو نہیں ہے اب یہ والی بیماری خیر بیماری انہوں نے شیر نہیں کی بس یہی بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ بیماری لا علاج تھی اور کافی عرصے سے یہ مریض تھے اس کے اور اسی کی وجہ سے یہ پوچھنے آپ ڈاکٹر صاحب کی اور ان کی دوستی بھی ہو گئی تھی کہ یہ آتے رہتے تھے وہاں پہ بس وہ اللہ کی کرنی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے میں خود حران ہو گیا کہ ان کی بیماری بھی ختم ہو گئی ہے اور یہ ماشاءاللہ سے اب صحت کی زندگی گزار رہے ہیں ابھی بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری ان کی بڑی دوستی ہے ہفتے دس دن یا پندرہ دن میں ان کے باس آتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پورے کیریئر میں میں کبھی اتنا حران اور پریشان نہیں ہوا جتنا میں ان کا واقعہ سن کے ہوا یہ ہی تھا آج کا واقعہ اور میرے والد صاحب کے لئے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرستی رام سکون راہ چین نبی اور راحت علی کے لئے کامیاب عمر دے اور ان کا فالش حتوں ہو جائے اللہ حافظ موسیقی